سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیلز جو پاکستان میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے بھی دیا ہوئے ماشاءاللہ سے یہ اور بات ہے کہ بے تہاشا مہنگا پڑتا ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا اس کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں آئیلز کے آئیلز جو اگزام ہے وہ میں نے بھی دیا ہوئے ماشاءاللہ سے کچھ سال پہلے آہ تو وہ دو سال کے لیے والیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک پرچہ سے آپ کو مل جاتا ہے اس طرح ایک پرچے پہ اس کا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی بہت صحیح ڈیٹیلز میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہی ہوں اگر بھول جاؤں غلطی ہو جائے ماف کر دیں پہلے ہی بھائی اللہ مجھے سب سے پہلے ماف کرے دیکھیں آئیلز ایک دو سورتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کو انگریزی بہت کمزور ہے یا پھر بہت اچھی ہے مولانوں کے لیے بات کریں جن کی انگریزی اچھی ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کی انگریزی اچھی ہوتی ہے پہلے تو سننے دو سال کے لیے والیڈ ہوتا ہے دو ہزار بیس میں دیا تو بائیس میں ایکسپائر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا کوشش یہ کریں میرا مشورائی کہ جب بھی آئیلز جہاں کے لیے چاہیے ہو اس مارجن میں وہ کام کروالے منہ دو سال بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا تصویر وہیں جا کے کھچتی ہے بہت ہی شورٹ کر کے بتا رہی ہوں لیکن میں بھی ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی انگریزی پہلے ہی اچھی ہے دیکھیں انگریزی پہلے ہی اچھی ہونے کا مطلب بھرگزی ہے نہیں ہے ساری میری رائے ہیں کہ آپ بہت زبردست آپ کا بینڈ آ جائے گا آپ کا ساتھ بینڈ آ جائے گا سیون پونٹ فائی ایٹ نائن کی دو میں بات ہی نہیں کری تو میں کہی ہوں کہ اتنا میں اوبر سمارٹ بننے کا شوق نہیں ہے دیکھیں لسننگ سپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ اگر آپ بہت اچھے بھی ہونا انگریزی میں لسننگ میں پھس سکتے ہو بہت برا اللہ کو پتا ہے آگے میں ایک جس بتا رہی ہوں لسننگ میں رائٹنگ میں دیکھیں ریڈنگ ایک مجھے کافی اس میں لگتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں لیکن لسننگ میں فور ایکزامپل وہ ایک جو میں نے دیا تھا جب میں اس کی بتا رہی ہوں میں نے بھی دو اے اٹھائی سال پہلے دیا تھا تو دیکھیں وہ لسننگ میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا بھئی تیار ہو جو ہم چلا رہے ہیں یہ میں نے پیپر بیسٹ دیا تھا ٹھیک ہے چلا رہے ہیں یہ آوڈیو ٹھیک ہے وہ آوڈیو چلاتے ہیں اب فرض کریں آپ آوڈیو سن رہے ہیں اب مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں جمشید نے ندیم کو یہ کہا تو ندیم نے یہ کہا تو پھر یہ جب اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہنے کے بعد سوال آ جائے گا کہ ندیم نے اس کے بارے میں جاوید کو یا اس کو فلانے کو کیا کہا تھا تو اگر آپ دھیان سے نہیں سن رہے تھے آپ الٹا مات کر کے آ جاؤ گے لسننگ میں بہت فوکس کرنا پڑتا ہے کیا بول رہے ہیں اچھا یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے اچھا کسی چیز کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے اچھا کیا اس نے تاریخ بتائی تھی کیا تاریخ بتائی تھی ایسے سپیکنگ میں ہی ہوتا ہے کہ سپیکنگ میں آپ کو کہتے ہیں بھئی یہ آپ کو ٹاپک دے رہے ہیں سپیکنگ کا الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ یہ تین ایک دن ہوتا ہے سپیکنگ کا عام طور پر الگی دن ہوتا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا عام طور پر جیسے فائف سا ہوتیل ہے کراچی میں میں نے وہاں دیا تھا ریجن پلازا ہے نا جو شارف فیصل پہ وہاں پہ انہوں نے مجھے آہ آہ لسننگ ریڈنگ رائٹنگ والے ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا اور میرے خیال سے سپیکنگ کے لیے ایک روجھان سٹیٹے کلیفٹن میں وہاں گئی تھی میں میرے خیال سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب آپ رائٹنگ کا کر رہے ہو تو اس میں یا پتہ نہیں ریڈنگ یا رائٹنگ میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ گرافز دیئے میں یا ٹیبلز دیئے میں آپ کو اس کی روشنی میں ڈسکس کر کے لکھنا ہے کہ اچھا یہ جو گراف دیا ہوئی یہ اس میں کیا مراد ہے اچھا کسی ملکی اکانومی کا گراف دیا ہوئی اچھے اس سے کیا مراد ہے تو وہ گرافز یا چارٹس آپ کو ایکسپلین کرنے آنے چاہیے مطلب میں نے تو بہت بیسک مجھے تو نہیں آتے تھے بہت ہی بیسک سا میں نے لکھا تھا تو تو وہ ایسا کر دیا تھا میں نے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی انگریزی پہلے سے اچھی ہے تو آپ کو ہیلپ تو ماشاءاللہ سے بہت ہوگی ظاہر ہے سپیکنگ میں تو مگر وہ آن دے سپورٹ کہتے ہیں کہ مثال کی طور پر اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے یا ہم آپ کو دے رہے ہیں اتنے میرے خال سے دو منٹ دیتے ہیں شاید یہ لو ایک پیپر دے رہے ہیں اس میں پوائنٹس لکھ لو اب دو منٹ میں آپ کے ذہن میں جو جو آیا فلانے مثال کی طور پر آپ نے کہا کہ میری فلانے سکولر فیوریٹ ہیں تو وہ آپ نے جلدی دے لکھا ان کی خاص باتیں کیا پھر وہ کہیں گے بھئی اب بولنا شروع گردو اس کے بارے میں تو آپ کو آن دا سپورٹ بولنے کوشش کریں کہ اچھے وہ کیابیلری یوز کریں میں نہیں کہہ رہی بڑے 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 اس کے چکر میں بھی مار کھا سکتا ہے بندہ بڑے ہیوی ورڈز یوز کریں اچھے ایسے ایکسٹ نورمل بات کرو انسانوں کی طرح تو نورمل انسان کی طرح اچھا جیسے ریڈنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹاپک پہ کچھ لکھا تو میں سب آپ کو آنسرز ڈھونڈ کے کرنا تو that's quite boring انیویز یہ ایک شورٹ بتانیوں اور آئیلز کی بہت فیس ہو چکی ابھی 33,900 کا پاکستان میں پڑھ رہا ہے کراچی میں 33,933 یعنی 40,000 ہی کرنا ہے 100 روپے کا ڈسکارنٹ سمجھیں بہت بڑا تیر مارا تو اس طرح ہوتا ہے تھوڑا سا ایڈیا دیا آپ کو